جس کی زندگی میں نشکری آگئی سمجھ لیں شیطان کا اثر آگیا۔ شیطان اس میں اثر انداز ہو گیا۔ اور اللہ حفاظ فرمائے نشکری کے ایسا عذاب ہے۔ ایسا عذاب ہے کہ آدمی امتہائی حساس ہو جاتا ہے۔ تکلیف کے معاملے میں، ناگواری کے معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں انتہائی حساس۔ کہ لاکھوں نیمتے ہو اور ایک چھوٹی سی تکلیف آ جائے۔ چونکہ زندگی میں نشکری ہے اسے وہی چیز نظر آئی۔ یہ تکانیف کے لیے مصیبتوں میں بڑا حساس۔ ناگو نیمتے ہیں۔ ایک تکلیف آئی۔ جنہوں زبان سننا شکری۔ اس شکری کی سزا ہے۔ آدمی دکھی رہتا ہے۔ آدمی دکھ میں رہتا ہے۔ آدمی غم میں رہتا ہے۔ آدمی مایوسیوں میں چلا جاتا ہے۔ زوروں نیمتے، لاکھوں نیمتے، اللہ قریب نے لاکھوں کروڑوں سے اس میں اچھا رکھا۔ لیکن اس میں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں اور شکر کی عبادت سے محلوم ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے۔ لیکن اس کی زندگی کا حال دیکھو۔ ہمزدہ، لپریشن میں، مایوس، نشکری۔ ایسی پلا ہے۔ اس دنیا میں یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ عذاب سے کم نہیں کہ آدمی شکر کی دولت سے محلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کس کشنصیب کی عادت میں اور زندگی میں عبادت شکر کی لے آئے۔ دنیا میں جنت کے مزے لیتا ہے۔ اس دے کہ شکر گزار آدمی، شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ شکر کی حقیقتی یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس خیال کی برکت سے محسن سے ایسی محبت ہو جاتی ہے۔ اس محسنِ حقیقتی سے ایسی محبت ہو جاتی ہے جی چاہتا ہے اس کی اطاق کر کے اس کو راضی کرتا ہے۔ جی جاتا ہے اس محسنِ حقیقے سے ایسی محبت ہو جاتی ہے جی جاتا ہے اس کی اطاق کر کے اسے راضی رکھو۔ موسیقی